موسیٰ قاظم یا امان موسیٰ قاظم نظر کریں فرمائیے اور باب الحوائج کہا جاتا ہے اور روایت میں یہ ہے کہ خدا میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ قاظم سے بغداد کے لوگوں سے اس طرح سے آفتیں دور کرتا ہے اور امان ہے میرے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام موسیٰ قاظم اور یہاں پر یاد کی جائے حضرت سید العلمہ واقعا آیت اللہ سید علی نقی نقوی جن کو ہم سب نقن صاحب کے نام سے جانتے ہیں کہ واقعا ایک عجیب چیز ہے کہ جب گئے انیس سو تیس یا انیس سو اٹھائیس کی بات ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں جب گئے نجف میں پڑھنے کے لیے تو کثیر تعداد میں امام موسیٰ قاظم کی ذریعے منور سے موجزات صادر ہوئے تو قبلہ نجف چھوڑ کر گئے گھروں میں گئے ملے سنت کو تمام کیا فلاں محلے میں فلاں تاریخ کو فلاں شخص کی بیٹی کے ساتھ اس کی بینائی آئی اس کو ٹی بی تھی ٹی بی آج کل ہم ہس کھیل کے بتا دیتے ہیں البتہ اتنا آسان آج بھی نہیں ہے بیچارے کسی غریب کو ہو جائے تو وہ اس کے لیے بس ختم ہو جاتا ہے مسئلہ لیکن ٹی بی تھی میں گیا فلاں چیز تھی میں گیا یہ مرستہ میں گیا نقل صاحب نے قلم بن فرمایا کتاب کی صورت میں شائع کیا ہے یہ امام موسیق عاظم علیہ السلام کی اور ابھی بھی آپ کو خدا نصیب کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو زیارت ابھی بھی اگر آپ جائیں گے باب المراز سے نکلے تو وہاں جو گرل لگی ہوئی ہے یعنی بائے ہاتھ پر آپ کے سید رضی اور سید مرسا کا روزہ قبر ہے تو وہاں پر اگر آپ چلتے ہوئے جائیں تو وہاں پہ لوگوں نے کپڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کو شفا ملی یہ میرے بیٹے کو یہ شفا ملی تو وہ لکھتے ہیں وہاں پر اچھا لوگ کہتے ہیں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی شکر گزاری کا طریقہ ہے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمیں یہاں سے یہ چیز مل رہی ہے تو ایک بات یہ کہ امام موسیق عاظم علیہ السلام باب الحوائج اور یہاں پر بہت زیادہ مومنین پوچھتے ہیں تو میں یہ بات بتا دوں کہ امام موسیق عاظم علیہ السلام سے ایک منت ہے مشکلات کے سلسلے میں وہ منت یہ ہے کہ خدا مغفرت فرمائے اگرچہ یہ آغا بہجت نے کہی تھی جس کو اس شخص نے مجھے بتائی تھی اور آغا کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اجازت سے یہ کام کرو اب اس میں کیا ہے بعض دفعہ انسان باتیں بتاتے ہیں وہاں ڈڑتا ہے کہ لوگ کہیں کہ کیوں آغا بہجت کی اجازت کیوں چاہیے اس میں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو یقین نہیں ہے وہ یہ کام نہ کرے لیکن بہرحال اب وہ چلے گئے تو یہ ان کے جو شاگر تھے جو لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں انہوں نے اس طرح سے بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل ہو تو آپ سات کازمی سعداد سات یعنی سیون یا ستتر یا سات سو ستتر یا سات ہزار سات سو ستتر یعنی کازمی سعداد کی تعداد کو اپنے نظر میں رکھیے کہ جس کی تعداد صرف سات ہو یا ستتر ہو یعنی سات کا ہنسا ہے ساتوے امام تھے صرف سات یعنی آپ چاہتے ہیں میں کازمی سعداد کو کھانا کھلا ہوں کتنے کازمی سعداد سات یا ستتر سات سو ستتر سات ہزار سات سو ستتر آپ چاہتے ہیں کازمی سعداد کے لئے نظر کر رہا ہوں کہ میں ہر ایک کو پیسے دوں تو سات کازمی سعداد ستتر سات سو ستتتر یا سات ہزار سات سو ستتر یا ستتر ہزار سات سو ستتر صرف سیون کا ہر ایک کو میں کچھ پیسے دوں گا کتنے پیسے سات روپے سات ڈالر سات ریال سات درہم سات دینار سات سونے کے سکھے ستتر ریال ستتر روپے ستتر ڈالر یعنی جو کازمی تعداد کی تعداد ہے وہ بھی سات ہو صرف اور جو چیز آپ دینا چاہے ہیں ہر کازمی صحیحت کو وہ سات کے اوپر مشتمل ہو تو یہ کہ جب میرا ایک کام ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ میں بعض دوں سے مل چکا ہوں جو ہماریاں پاکستان میں دہی علاقوں میں ہمارے بعض کراچی کے جاننے والے گئے اور انہوں نے جا کر کازمی صحیحت کا پورا گاؤں تھا ہاں پر انہوں نے کافی خدمت انجام دی تو وہ چار پانچ لوگ تھے وہ کہنے لے کہ ہماری زندگی میں عجیب طرح کی برکتیں پھر آئیں کازمی صحیحت کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور ایک مظلومیت کی داستان امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے فرزندوں کی واقعا جس کو دیکھ کر انسان تمام آئمہ کے جو اولادیں ان کی داستان بڑی مظلومیت سے بھری ہوئی ہے لیکن بہرحال امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے بڑے حالات مختلف ہیں جو مظلومیت کے عالم امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ گزرا اور جو سہدانیاں تھی ہیں ہماری تو یہ اس وجہ سے شاید پروردگار عالم نے پروردگار جانتا ہے امام زمانہ جانتے ہیں کیوں یہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی نظر میں کیوں اتنا زیادہ ایک اثر اور تاثیر رکھی ہے